دیتے رو دیتے رو دیتے رو کب تا درواز علی کھلے گا میاں اس کو لوگ جیسے بعض لوگ اس میں احتیاط سمجھتے ہیں ہم نے میاں صاحب تو بولا تھا اپنے پیروں پر پیاس کرتے ہیں اس کو ایک دفعہ بول دیا بس بول دیا آپ ان کے مرضیوں کی کر دیں گے نہیں کرنا ہوں کچھ لوگ اس میں دوسرا مسئلک رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بار بار بولو پگڑ لو قدم پگڑ لو جان ملے بس کر لو چاہے ان پر ناغوان پزر رہا ہو ان کو کام ہو کوئی اور مسئلہ ہو بار بٹنگ کرو یعنی کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ ہمارے پھر کو تنگی نہ ہو اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی تم جاؤ گے نہیں تو پھر اور کو بار بار تمہارا آنپ پسند ہے اس میں اب کیا ہے دیکھو بعض بزرگ فرماتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو صحصہ سوال نہ کرو اس کی وجہ یہ ہے محتاط ہونے کی کیفیات کہ جو ذاکر بزرگ ہوتے ہیں ان پر کبھی کوئی شی کیفیت ہوتی ہے کبھی کوئی شی کیفیت ہوتی ہے کبھی کہری ہوتی ہے کبھی مہری ہوتی ہے کبھی جمالی ہوتی ہے اگر اس کے موں سے اس وقت انکار ہو گیا تو پھر وہ انکار ہی ہو جائے گا جس کیفیت میں ہے وہ پھر تم لاکھ سر پٹا کھلو پھر وہ بھی اگر سر پٹا ہے تو نہیں ہوگا پھر اقرار وہ کیفید گزر گئی ہے حضر نجم الدین کبرا کل اندر کہ ایک مریض آیا اور کہلے لے کہ حضور وہ آپ کا فلا مریض ہے انہوں نے کہا ہاں کہلے لے کہ وہ بادشاہ کا مریض پیر ہے خالیفہ کا پیر تو ان کا نام میرے ذہن سے نگل گیا بہت اچھا سنام تا ہوں تو کہلے لے کہا ہاں کہلے لے کہ وہ تو آپ کو کہتا ہے کہ میرا پیر تو مرگی پیر ہے اچھا کم بگت ایسا کہتا ہے انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی کہتا ہے کہلے لے کہ اس کا سر کٹے گا سمجھنا کہلے لے کہ وہ بادشاہ پر پڑی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے کہلے لے کہ اس کا بھی کٹے گا یہاں تک کہ اس نے پورا بغداد کا سر کٹوا دیا اس نے بولا کہ وہ بھی کہتا ہے اس کے وزیر بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتا ہے بغداد اہل بغداد کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا سب کا سر کٹے گا انہوں نے کہا حضرت میرے والے میں کیا کہتے ہیں بغداد تیرا بھی کٹے گا بغداد اپنے بارے کیا کہتے ہیں کہ میرا بھی کٹے گا یہ ہوا ہے جب حالان کو چڑھا سب کے سر کٹے انہیں اور نجم الدین کرندر بھی شہید ہوئے اس میں تو بات یہ ہے کہ کہ کس مہت کیا کیفیت ہے اگر وہ خالی اسی کا سر کٹوا کے خاموش ہو جائے تھا اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اس کیفیت کی وجہ سے یا وہ لوہ محفوظ پر جو لکھا ہوا تھا اس کو پڑھ رہے تھے وہ پڑھ تو اسی کو رہے تھے لیکن وہ پڑھوا کیوں رہا تھا بار بار یہ آپ کا موقع بشم کیا ہے یعنی ہوا ہمیں مریدوں نے کیا تاکیت ہے یہ آپ کی کیا ہمارے چچا پی رہے تھے وہ مذہب ہو گا ہے ان کے ساتھ میں بھی راج علال بھا بھا تو ہوا کیا کہ جب وہ مذہب ہو گا ہے تو ان کے کافی مرید تھے لیکن حالت جذب تاری ہو گیا وہ نکل گئے اب وہ سال سوہ سال کے بعد واپس بستی میں آئے تو سال سوہ سال کے بعد آج جو بستی میں آئے گا تو کیا حال ہوا ہوا باال وال داڑی باڑی بری حال وہ ایک نائی ان کا مرید تھا ارے اس نے بولا یار پیر صاحب کو کہ کیا حال ہو گیا پکڑو پیر صاحب کو لاکھیں بڑھت بھیلا پھسلا کے اپنے گھر میں بٹھایا ان کو اور کہہ لے کہ حضور یہ کیا ہو گیا ان نے کہا نہیں با ٹھیک ہے سب صحیح ہے ان نے کہا نہیں 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 اس نے کہا سوچا کہ میں ان کے بال وال کار دوں ذرا اور وہ داڑی والی بنا دوں ہوا کیا ان نے بٹھایا اور پانت بھون کے تولیا بھولیا اور وہ بال وال کرنا نہیں لگا داڑی والی اب ان کے سر میں جویں پڑ گئی تھی داڑی میں جویں پڑ گئی تھی کاٹیں تو ان پر گر رہا تھا وہ بال وال ساب سامنے گر رہے تھے اب ان نے دیکھا تو جویں جویں ارے یہ کہنے لگے یہ کہا اللہ 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 بولے جس نے تمہارا گھر اجاڑا اللہ اس کا اجاڑے اللہ 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 نائے کے تو پٹھ رہا بھی رہی ہے اب وہ تو چلے گے کیا کہا کہ نائے کا تو ستیہ ہو گیا ہر چیز بھگ گئی سب ختم ہو گیا وہ روٹ پہ آ گیا بڑے بڑے حال فاپس ہے وہ نے بولا یہ کس مبالم فضلیاں میں وہ گیا پیر صاحب کے پاس ہمارے میان صاحب پر پاس آیا میان ایسے سے ہو گا کہلنے کے کم غرط تجھے کیا ضرورت تھی اس کی خدمت کرنے کی تو کہلنے کے میں آپ کیا کرو تو کہلنے کے میں کیا کر سکتا ہوں میں بھی کچھ نہیں کر سکتا بولے پھر بولے کرتا وہی سکتا ہے اگر کچھ کر سکتا ہے بھر نے کہا پھر وہ کیا کر سکتے کہلنے کے ایک بار تیرے ہاتھ دا گیا تو پھر پکڑ لیں اور پھر دیرے تیرے سے اس کا سر مرور دے بس ایک یہی راستہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے اب وہ لگیا ڈھونڈنے اس کے ہاتھ وہ کہاں ہیں پتہ ہی نہیں کوئی دو دھائی سال کے بعد وہ پھر ہاتھ لگ گئے اس سے وہ بھگڑ رہا ہے اور نے کہا رہے میاں آؤ کہاں ہوتا ہے لیا ہے انہوں نے بھی اس طرح لے گا اور جب سر کھچرا ان کا تو خونم خان ہو گئے اب وہ ان پہ گرا کپڑوں پہ خون گر رہا جلے گا اب انہوں نے کہا بابا بابا بولے جا جس نے ہمیں لالو لال کیا اللہ اسے لالو لال کرے انہیں نائی نے بولا بس اتنا ہی چاہیئے تھا تو تو جا انہیں جائیں چھوڑائی ان سے نائی کے حالات بدلنے شروع ہوگا پھر ان کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا نہیں یہ تو مذہب کی بات نہیں یہ کیفیت کی بات تو کرو بلکل کرو لیکن کیفیت کو ضرور سمجھو اسی لئے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ مذہب اسے دور ہو کہ ان کا نہیں پتا ہوتا وہ کس وقت کیا کس حال میں کیا بات کر رہے ہیں ایسا ہم نے بات سوال تم کر رہے ہو جواب وہ کسی اور کا دے رہے ہیں وہ ایک مذہب تھے میں نے ان سے پوچھا ان کے ساتھ میں کہا میں نے کہا حضرت آپ کی عمر کتنی ہوگی میاں آرے کہلنے کہ ڈیڑھا سال میں نے کہا لیو تمہارے بات سفید سب کچھ بلکل داڑی سفید پلکیں سفید بھمیں سفید تم کہہ رہو ڈیڑھا سال ہاں ہاں ڈیڑھا سال ڈیڑھا سال کا انتقال ہوگا اب میں پوچھ رہا تھا گزری بھی کتنی ہے اور وہ بزارے تھے باگی کتنی ہے تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بلکل کرو لیکن کیفید کو ضرور سنگید وہ ہجت کرے جو کیفید کو جانتا ہو اچھا اب رب تو بے نیاز ہے کیا اس سے جتنا چاہو مانگ لو بندہ نیاز بندے یہ کیفید کا محتاج ہے وہ کیفید کا محتاج تھوڑی ہے تو رب کے دروازے میں اور بندے کے دروازے میں یہ فرق ہے